اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ بھی بیٹھ کر محمد مصطفیٰ کا خطبہ سماج کر رہا تھا اور یہ حضور کا جو انداز تھا اس بات کو ظہر کر رہا تھا کہ قبر میں جانے کے بعد بندہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ قبر کی ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے اور اسی خطبے میں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوش خبری دی تھی اور آقا نے فرمایا فرمایا مجھے خدا کی قسم میرے بعد تم شرک میں مقتلہ نہیں ہوا کرو گے حضور نے فرمایا اس بات کا مجھے خطرہ رہتا ہے کہ تم دنیا پرستو کر برباد ہو جاؤ گے یہ حضور نے پوش خبری سنایا فرمایا کہ شرک نہیں ہوگا کونسی چیز تمہیں برباد کر دے گی دنیا کی محبت تو وہ جو شہدائے عہد کی لا زبان داستانے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک حصہ آج آپ کے گوش گزار کروں گا اور اسی کا بقیہ ایسا پھر اگلے جمعہ پہ گوش گزار کروں گا اگر ہر صحابی کی داستان اور ہر صحابی کی شہادت کو ذکر کیا جائے تو یہ بہت طویل غزوہ ہے لیکن اس کا خلاصہ جامع انداز میں جو ہے وہ دو قسطوں میں آپ کے گوش گزار کروں گا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ وہ جو حضور کے علام اپنی جررت اور بہادری کی بے مثال قربانیاں قیل کر کے گئے ہیں آج اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کے ساتھ وہ جررت والا بہادری والا ایمان جو ہے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آج بھی شہدائے عہد کی روحیں ہمیں یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ کے دین کے لیے اگر جانوں کا نظرانت تک بھی قربان کرنا پڑ جائے تو یہ تمہارے لیے بہت سستہ سعودہ ہے سستہ سعودہ کہ جان دینے کے بعد بھی اگر اللہ کی رضا نصیب ہو جائے جان دینے کے بعد بھی نبی کے دین کا جھنڈا بلند ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو احد کی تیاری کا اعلان کیا ایک ہزار صحابہ کا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ہم مدینہ میں مرچے بناتے ہیں اور کافروں کے لشکر کو ہم یہی پر رہ کے روکیں گے اور مدینہ پہ حملہ نہیں کرنے دیں لیکن وہ صحابہ جو میدانِ بدر میں نہیں جا سکے وہ میدانِ بدر میں نہ جانے والے صحابہ وہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہماری تعداد تیم سو تیرہ تھی اللہ نے تب بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے اور آج ہماری تعداد ہزاروں میں یا رسول اللہ ہم چھپ کے نہیں مرچوں میں بند ہو کے نہیں بلکہ یا رسول اللہ ہم میدان میں جا کے جو ہے ان کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے حتیٰ کہ حضرت امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان آپ نے اپنے اوپر قسم کھا لی دی آپ نے فرمایا اللہ مجھے تیرے نام کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھوں گا جب تک دین کے دشمنوں کے ساتھ میدان میں جا کر جہاد نہ کروں قسم کھا لی دی آنا میں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میدان میں جا کر جو ہے وہ جہاد نہیں کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رہنمائی کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں اور اسی حسنا میں بچے آتے ہیں حضور فرماتے ہیں تمہاری عمر چھوٹی ہے تم ابھی نہ آؤ وہ بچے حضور کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ ہم بچے ہیں لیکن آپ کے دین کی عظمت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے ہم دشمن کا ہر بار سینے پہ قبول کرنے کے لیے تیان پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صحابہ کرام کی تربیت اور رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اسی حسنا میں ایک مدینہ کی خاتون تشریف لاتی ہے جن کی عمر جس کے بچے کی عمر ٹوٹل چھے ماہ ہے ارض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے سر پہ شوہر کا سایہ بھی نہیں ہے کوئی جوان بیٹا بھی نہیں ہے اور یہاں پر ہر صحابی آپ کے دین پہ قربانی دینے کے لیے آگے آ رہا ہے میرے پاس سوائے اس بچے کے اور کچھ بھی دینے کو نہیں ہے یا رسول اللہ یہ میرے طرف سے آپ قبول فرما لے آقا کریم نے فرمایا تمہاری نیت تمہارا ارادہ رب کی بارگاہ میں بھی پہنچ گیا میری بارگاہ میں بھی پہنچ گیا تجھے جہاد کا سوال ملے گا لیکن یہ بچہ نہ تلوار پکڑنے کے قابل ہے نہ نیزہ پکڑنے کے قابل ہے نہ کوئی جنگی مہارت رکھتا ہے جا اس کو واپس لے جا میں محمد تیرے بیٹے کے لیے اور تیرے لیے جہاد کا سواب رب کی بارگاہ سے دلواؤں گا وہ خاتون ارز کرتی ہے یا رسول اللہ جانتی میں بھی ہوں میرا بیٹا تلوار نہیں پکڑ سکتا جانتی ہوں میرا بیٹا نیزہ نہیں پکڑ سکتا لیکن میرا یہ ارادہ ہے کہ میرا بیٹا اگر محمد کے نام پہ نیزہ کھا لے گا محمد کے نام پہ تلوار کا زخم جی لے گا تو کل قیامت کے دن میں بھی خوش ہو کے اعلان کروں گی کہ میں اس شہید کی والدہ ہوں قیامت پہ یہ جذبے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھے تو حضرت سادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو صوبو دا ٹائم ہوئے میرا مقابلہ ایک طاقتور کافر دے نال ہوئے یا اللہ او طاقتور پہلوان میرے نال مقابلے دلم در آوے یا اللہ اس طاقتور پہلوان دے اتے میں ہاوی ہو جاما او دے سینے تے بیٹھ کے میں او دا سر کلم کراؤں یا اللہ او جنہ کافر میں او دے تے غالے با جاما او دی لاج دا جنا مسلح کر کے قیامت دے دن دواستے میں اپنی دلیل بڑا لبکے یا اللہ میں تیرے دین دے دشمن دا خاتمہ کی تائے یا اللہ میری دعائے قبول فرماؤ حضرت عبداللہ بن جاش کہنے دنے آمین حضرت ساد بن وقاس کہنے دنے آئے عبداللہ اون تو دعا کر حضرت عبداللہ نے کی دعا فرمائی کمال دے جملے حضرت عبداللہ بن جاش دے آپ ارض کر دے نے یا اللہ جنگو سبو دا ٹائم ہوئے میرا مقابلہ ایک طاقتور کافر دے نال ہوئے تیرے نبی دے تین دواستے لڑ دے لڑ دے اگر ایک گھڑی آ جاوے کہ کافر میرے تے غلبہ کر لوے پھر کافر میرے سینے تے بیٹھ کے میرا سر بھی کلم کرے میرا نکوی کلم کرے میرے کن بھی کٹے یا اللہ میرے جسم دا ہر ہر انگ علیدہ کر دے ہوئے جدو قیامت دے دنوں اے میرا شہادت والا جسم اسی طرح علیدہ علیدہ تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے اوہ قیامت دے دن کے جدو تیری ساری مطلق جمع ہوئے گی یا اللہ تُو میرے کن سوال کریں قیامت دے دن کیڑا سوال کے یا عبدی فیما جو دعا انفقا و اوزون و کام آئے میرے بندے کیڑی وجہ دے نال تیرا کن جدا ہوئے کیڑی وجہ دے نال تیرا نک جدا ہوئے کیڑی وجہ دے نال تیری گردن جدا ہوئی آئے اللہ میرے جسم دے ازا قیامت دے مہدان دے اندر ازا قیامت دے اندر تیری گردن جدا ہوئے تیرے نال اے ماملہ کی ہوئے یا اللہ میرا ہر ہر انگ قیامت والے دن جواب دے رے آئے لاکا والے رسول کا یا اللہ میرا جسم گبائی دے وے اے جیڑا وی جان دے نال ہوئے یا اللہ تیری محبت دے واسطے تے تیرے حبیم دے محبت دے واسطے ہوئے نہیں میرا انگ انگ گوائی دے وے کہ میں اپنی جان دن درانہ تیری اور تیرے نبی دی محبت واسطے قربان کی اس واسطے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی آپ اس مقام دے اتے کمال تر جمانی کر دینے آپ فرما دینے کہ جس دنی اندر اے عشق سمایا اتے فیر نئی سنے جانا سوڑے مامے لبن ہزارا اسی نئیو یار بٹونا آپ عشق رسول اور محبت رسول دینے در اپنی جان دے قربانی اس سب تک دین واسطے تیار ہیں حضرت حضرت عمر بن جمعو رضی اللہ تعالی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معذور سیابی آپ دی ایک لت جڑی ہے وہ کٹی ہوئی سی ایک لت دے اتے آپ زندگی بزار دے حضرت عمر بن جمعو رضی اللہ تعالی آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے اندر آزر اجازت طلب کر دینے یار رسول اللہ میرے چار بیٹے نے اوہی اہد دے میدان دے اندر شرکت واسطے حاضر لیکن میرے بیٹے میں نو روک رہے ہیں یار رسول اللہ تُس ہی اجازت فرما دیو تاکہ میں بھی اپنی بیٹے دے نال اس غزوے دے اندر شرکت کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ تُو معذور ہے اور میں نو تیری معذوری دے احساس ہے آئے امر بن جمعو تُس ہی جاؤں زندگی گزارو تھاٹی نیت اور ارادہ خیر خواہی دا دین دی سر بلندی دا میں بھی جان لے میرے ربنی بھی جان لے اور اللہ ہی دا تھا نو سواب اتاک فرما دے لیکن حضرت امر بن جمعو نے معذوری دے باوجود لنگنے پندے باوجود آقا دی بارگا دے اندر ارز کردنے یار رسول اللہ یا حبیب اللہ کل قیامت دن ہوئے گا اے جڑا ہزاروں سے آپ دا مجمع آپ دے دین دے واسطے قربان واسطے تیارے کوئی فخر کرے گا کہ میں میدان جہاد دے اندر شرکت کی تیئے کوئی فخر کرے گا میرا بیٹا قربان ہویا کوئی فخر کرے گا میرا باپ قربان ہویا کوئی جناب شہادت کوئی تاستان بیان کرے گا کدے کوئی بیان کرے گا یا رسول اللہ میں بھی چاہنا کہ جدو قیامت دے دل اللہ تیو دے رسول دا سامنا ہوئے میرا جسن عام روٹین دی زندگی دے لال نہ جاوے بلکہ شہادت دی موت لے کہ کل قیامت دے دن جمع ہوئے اور قیامت دے دن رب دی بار گا دے اندر میں بھی ارز کرا یا اللہ یا رسول اللہ میرا معذور جسم سی میں دنیا دی زندگی نو ترجی نہیں دی تی تیرے نبی دی سر بلندی دے واسطے معذور جسم بھی قربان کر دیتا کیوں اس واسطے کے میاں سابلہ حرام آم اندے جناب آشکان رسول محبان رسول دی ترجمانی کر دی ہویا آم آپ فرما دینے کے جان دیے جان محبان اے جوے سوواری اتے سوواری ترجاوے پر شہر تیرے نور میرے ماری کوئی تدیوان آیا لیکن جان جان دیے چلی جائے لیکن آپ دے شہر دیو تے آپ دی سات دیو تے حملہ او برداشت نہیں پھر انہ جان دی ساراں دے اندر انہ بہادرہ اور جرت مندر دے اندر اے دستنا پتے کیوں ضروری ہے گلہ اے ساڑے معاشرے دے اندر ایک نعرہ ہے جڑا مالوی صاحب تھوڑی سخت گل کرے انہوں بندے سمجھا رہے ہیں اسلام پیار دے نال پھیلے اسلام اخلاق دے نال پھیلے کوئی سخت گل نہیں کرے اللہ معاف کرے کہ جڑا بندہ دین دی علم بے تو واقف نہیں ہوندہ اوہ آلمان درس دے رہے ہوندہ ان کرنے ان نہیں کرنے ان کرنے ان نہیں کرنے اے بھی قیامت یہ نشانی ہے جو نشانی ہے ایک میں کالام پڑے آسی کہ اٹامت انرچی واہ کینٹ اوہ تھے خطیب دی سیٹ ہے خطیب صاحب تھے خطیبہ نے اپلائی کیتا ایک خطیب صاحب سیلیکٹ ہو گئے ٹیسٹ پاس ہویا تھے انہوں دا انٹرویو مطلقہ میجر صاحب کر اینے آفیس ایج تھے آفیس ایج مولانا صاحب بڑے ماشاءاللہ ایمان تے استقامت والے اوہ میجر صاحب پوچھ دے لے کہ اپنا مولانا صاحب دسوں کے قیامت یا نشانیاں دے لیچوں کیلیا کیلیا نشانیاں جیلیا اس ٹیم موجود نے جیلیا اس ٹیم موجود نے انہوں چو مطلب ہے کوئی نشانی دسوں تھے مولانا صاحب نے میجر صاحب دا سوال سنے آنا تھے فوراں کیا کہ اس ٹیم جیلی قیامت دی نشانی ہے پہلی ہوتے تو آپ ہے اوہ تو آپ ہے اوہ بڑا حیران پریشان کہ تیرا سیلیکشن ہونڈ لگی ہے اور اس ٹیم یہ جواب دیکھیں مولانا صاحب نے آکھا کہ اس ٹیم موجود کے قیامت دی نشانی کی ہو سکتی ہے کہ ایک جاہل بندہ آل امدہ انٹرویو لے جاہل بندہ آل امدہ انٹرویو لے دیکھیں یہ ساٹھا مسجدن دا نظام یہ اس واسطے معاشرے دیم دا ڈسٹرب ہے کہ بدکسمتی دنال جدوں اوہ تے جڑھے نہ اہل لوگان دے ہرتے چڑھ جاندے نے پھر وہ پوری سوسائٹی واسطے بربادی دبائش بن دے اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جدو دین دی ذمہ داری نہ اہل دے سپور دو جائے تے پھر دین تے رویا کرو رویا کرو دین دے ہوتے اور جدو دین دی ذمہ داری کوئی اہل بندہ اپنے ہاتھ دے اندر لے لوے آقا دا فرمایا پھر ساتھ بھی دیا کرو خوش بھی آ کرو اوہ دین واسطے بھی بہتر ہوئے گا تے مسلمان واسطے بھی بہتر ہوئے گا یہ میں اس واسطے داس رہا کہ ساڑھے کنسپٹ کلیر ہونے چاہیے دینے کہ دین صرف اخلاق دینا نہیں بلکہ جتھے تلوار دی ضرورت پہیے جتھے غیرت اور ہمیت دی ضرورت پہیے جتھے بہادری اور جرہ دی ضرورت پہیے میرے پاک نبی دے غلامہ نے بہادری تے جرہ دیا داستانا قائم کرو کہو اسلام دا جنڈا بلند فرمائے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب کافر او جناب کلاشن کوف لے کے کھڑا ہوئے او جناب اسلطان کے کھڑا ہوئے تے اسی دروشری والی تشبیح پڑ دی ہوئے تے اسی سبان اللہ اللہ ورد کر دی ہوئے نہیں نہیں اسلام دے نال جیوے دے حالات واقعات ہوئے نہیں اسلام نے اور ویہ اختیار کر کے اپنی تبلیغ نوام کیتا ہے اسلام دے یہ تعلیم ہے کہ کسے نال جنگ دے پہل نہ کرو لیکن جیدو کوئی پہل کرے پھر تھاڑے اندر غیرت بہادری اور جرہ دا اے ملکہ ہونا چاہید ہے کہ جان جاندی ہے چلی جائے لیکن نبی دے دین دے جنڈے نبی دے دین دے جنڈا بلا موڑنے چاہیے آمیرہ دوسرہ توجہ دے نال سمادگاری نا جان نسارہ تے شہیدان دے جی ایک نام حضرت حنزلہ رضی اللہ وطالہ انہ دلکہ بے غسیل الملائکہ جس رات جناب میرے پاک نبی نے غزوے ہوتی تیاری دا اعلان فرمایا ہوں اسے رات حضرت حنزلہ رضی اللہ وطالہ انہ دی برات آئی یعنی اسے دین نو شادی ہوئی تے رات نو مطلب ہے آپ دے دلنجن ہے وہ آپ دے گھر موجود ہے یہ سواگ رات صبح دا ٹیم ہویا ہے میرے پاک نبی نے مدینہ بھی اگلی اگر دے انہ در اعلان فرمایا جہاد دا حضرت حنزلہ رضی اللہ وطالہ انہو جناب اس رات شب اے عروسی دی رات گزار کے جدو سبا بیداروئے نے جدو میرے پاک نبی دا حکمونا دے کنت پہنچے آئے اللہ دے قرآن دا اعلان کہ یا ایوہ اللہ زینا من استجیبو لِللہِ وَلْرَسُولِ اِزَادَ آَاكُن اللہ اعلان کر دے جدو اللہ دا حکم آجائے اللہ دے نبی دا حکم آجائے اُتھے انکار نہیں کرنا ہو بلکہ اللہ دے رسول دے حکم دے اُتھے فورا لبیک کہنا ہوئے حضرت سعج جناب شادی والی رات گزار کے صبح اُٹھے لے کنتے میرے پاک نبی دے حکم دی آواز پہنچئے آپ نے بیوی نو دسیا کہ اگر زندگی باقی ہوئی تے تیرے نال ملقات ہوئے گی میں چلنا میرے پاک نبی دا حکم آگے آئے اس بیوی نے عرض کی تک آئے نامدار شہرہ اجے شادی دی کرات گزریے بیکتے سہی میں تیری خاطر اپنے خاندار نو چھڑ کے آئیاں مہنہ بیرامہ نو چھڑ کے آئیاں اپنے قبیلے تے خیش نو چھڑ کے آئیاں اگر تو لازمی جہاد تا شوق رکھتا ہے کچھ دن میرے نال گزار دے اس تو بعد جلا جائیں حضرت حنزل رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے لے آئے میں نو گھر رین دے لیکچر دیڑا لیا میرے تے تیرا حسن نہیں پی آسر کر دا میرے تے تیری تبلیغ سر نہیں پی کر دی اس واسطے کے میں محمد حسن ویکھ لے آئی حضرت حنزل جناب تیاری کر کے میرے پاک نبی دے کافلے دے اندر شامل ہو کافلے دے اندر شامل اور تو بعد حضرت حنزل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے سوہاگ رات بھی بل گئیے شادی دشعوں کو زوک بھی بل گئے آئے اللہ دے نبی دے حکم دے اُتے حاضر ان واسطے جناب آپ سب کچھ بولا کے جا رہے ہیں اس واسطے کے میاں سابل احرامہ نے کمال فرمایا آپ فرما دینے کے جاند منگیے تے حاضر ہوئے ایتھے ذرا بھی دیر نہ کرئے عاشق تے شہید محمد او نیمو تاج کفل دے تے آزم چشتی اللہ حرامہ آپ فرما دینے جاند منگے تے حاضر ہوئے ایتھے قدے بھی دیر نہ کرئے آزم یاری لئیے نا جے لئیے تے پھر توڑنی بھائیے صحابہ نے یاری لئی تے پھر توڑنی بھائیے حضرت حنزلہ جناب گرو چلے نے میدان جہاد دے اندر پہنچے نے نبی دے دشمنہ دے نال مقابلہ کردے کردے آپ نے شہادت دا جام نوش کیتا جی تو شہادت دا جام نوش کیتا نا تے صحابہ کرام آپ دے جسم مبارک انہوں لین بستے گئے تے آپ دا جسم میدان جہاد دے اندر ہے ہی نہیں جسم میدان جہاد دے اندر ہے ہی نہیں صحابہ نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسیا یا رسول اللہ حضرت حنزلہ کا تو جسم بھی موجود نہیں ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اچھا میں بتاتا ہوں وہ نبیوں کے سردار رسولوں کے سردار